سب نے بولا میں نے سنا چھیک چلا کے میں پتر کارتا نہیں کرتا ہوں میں چھیک چلا کے پتر کارتا نہیں کرتا ہوں یہاں پہ سب سے بڑی بات آپ کے نام سے پہلے لگتا ہے ڈوکٹر لیکن آپ نے اس آتنکی کو مرحان بانی کو سہید قرار دے دیا لیکن آپ اس انسان کو سہید کیسے بتا سکتے ہیں سہیدی کا درجہ ساید آپ کو دیفینیشن پڑھ لینی چاہیے کسے کہتے ہیں اور کشمیر میں جو آزادی کی جنگ ہے کہہ لیں کہ اپنے اروج پر ہے آزادی کی تحریک سر چڑھ کر بولنے لگی ہے اور تاریخ میں پہلی بار وہاں کی طالبات بھارت کے مظالم کے خلاف میدان عمل میں اترتی نظر آئیں آزادی کے حصول کے لیے کشمیری نوجوان بھارت کے خلاف چٹان بن کر کھڑے ہو گئے ان بہادر کشمیری مجاہدوں نے بھارت کے ناک میں کہہ لیں کہ دم کر کے رکھا عالمی برادری نے اس پر آنکھیں موند رکھی ہیں سب کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ کے بھی سبند ہیں سب کو پتہ کہ کیا ہو رہے ہیں لیکن سب گنگے بہرے بنے بیٹھے ہیں اچھا لیکن ہمارے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ہر فورم پر آواز اٹھائی عقام متحدہ میں مودی اور اس کے بھارت کو بے نکاب کر کے رکھ دیا کشمیر کا مقدمہ فورم پر بہت اچھے طریقے سے لڑا اس سے اچھے طریقے سے کوئی نہیں لڑ سکا آج تک اب جس کے بعد عالمی دنیا کی آنکھیں کہہ لیں کہ کسی حد تک کھلیں لیکن وہ جو مفادات کا چکر ہے نا وہ اتنا گند ہے کہ آواز پھر بھی نہیں نکل رہی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے دنیا کے مفادات ہیں جو جڑے میں بھارت سے کسی بھی طرح وہ مفادات جو ہیں وہ کیا انسانیت پر بھاری ہیں یعنی انسانیت مر گئی انسانیت دبا دی گئی اور صرف مفادات ان کو نظر آ رہے ہیں اور باقوں میں ذرا یاد کرواتی ہوں ماضی اچھا ہمارے جو رہبر ہیں نا یعزاد کشمیر میں ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلاتے میں نظر آ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر پر کسی نے نے بھی کام نہیں کیا اور اس کا ملبا اب ایک دوسرے پر ڈال کر کہنے کہ خود کو بریوزما قرار دے رہے ہیں کہ میرا تو قصور نہیں تھا اس کا تھا اس کا نہیں تھا اس کا تھا ایک دوسرے پر تنقید بھی کی جاری ملبا بھی ڈالا جارہے ہیں اور خود کہا جارے ہیں کہ بس میرا قصور نہیں تھا ہمارے رہبروں کی کشمیر کے حوالے سے سنجیدی کا ذرا عالم دیکھیں یہ عالم تھا کہ اسمبلی میں وزیراعظم کشمیر جیسے اہم معاملے پر جب بات کر رہے تھے وہ کر رہے تھے آپ یاد کریں بلکہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اوپوزشن کے رانما ایوان میں کیا کرتے ہیں وزیراعظم کی تقریب میں خلط ڈال دیتے ہیں یہ ان کی سنجیدی کا عالم ہے کشمیر کو لے کر جس پر وزیراعظم کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ اجلاس پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہاں تک مقبوضہ کشمیر کی عوام کی نظریں بھی اسی اجلاس پر لگی ہوئی ہیں لیکن مجال ہے کہ ہمارے یہ جو رہبر ہیں انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہو آج ہمارے رہبر بڑے بڑے دعوے کر جہدہ ازادی کی علامت الہدگی پسند تنظیم حضور مجاہدین سے تعلق اکنے والے نوجوان کمانڈر برحان بانی کے پانچ میں یومی شہادت کے موقع مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال اور فضا سوگوار رہی آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو بائیس سالہ برحان بانی کو بھارتی مسلح فوج نے دو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد کشمیر میں دو ماہ تک کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا تھا لیکن نریندر موڈی کو میں آج ایک بات یاد کروانا چاہوں گی نریندر موڈی تمہیں ایک بات اچھی طرح سے جان لو کہ ایک برحان بانی لاکھوں برحان بانی پیدا کر گیا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو انا پسندی ہے اس کے دو فیصلے ہیں اس پر ایک بار نظر سانی کرتے ہوئے کشمیری عوام کی حق تلفی کرنے کی بجائے انہیں اپنی زندگی کے فیصلوں کے مواقع فرام کرے اور اس حوالے سے انسانی حقوق کے جو عالمی اداریں ہیں ان کو بھی جاگنا ہوگا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ بے گناہ کشمیریوں کا خون بہنہ بند ہو سکے اور وہ بھی ایک آزاد ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں یہ ان کا حق ہے بنیادی حق ہے اور آج بھی مقبوضہ کشمیر میں کابز بھارتی فورسز نے ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے مزید چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیئے ہر ذہن میں ایک سوال گردش کرتا ہے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا آخر یہ کب رکے گا کب ہمارے کشمیری بہن بھائی اپنی مرضی سے سانس لے سکیں گے میں آپ کے طرف آوں گے سنیل کتنے برہان بھانیوں کو شہید کیا جائے گا کتنوں سے خوف زدہ ہوں گے آپ لوگ کیوں حق کے خدرادیت نہیں دے دیا جاتا ان کو جس حق کی حقوق کی اور حکومت کی آپ بات کریں سارے سوالوں کا جواب دوں گا 25 منٹ کا آپ کا پروگرام ہوتا ہے اگر سب نے بولا میں نے سنا یہاں پہ سب سے بڑی بات آپ کے نام سے پہلے لگتا ہے ڈوکٹر میرے سامنے بیٹھے ہیں نائمہ ہمارے سے تجربے دار ہے اور جندگی کا انوہب ہم دونے سے جاد ہوگا ہمیں صاحب بھی دنیا بھر گھوم چکے ہیں لیکن آپ نے اس آتنکی کو برہان بانی کو صحید قرار دے دیا کیا اسی پہ آپ کی حکومت اور اسی کے آپ کے لوگ جو ہیں وہاں پر جو ہیں صحیدی فلم اس کے اوپر بنانے کی بات چلا رہے ہیں کیا وہ نوجوانوں کو جو گلت راستوں پہ جا رہے ہیں ان نوجوانوں کے حق کی بات کی جانے چاہیے ان کے اچھے کا سوچنا چاہیے یا ایسی بیسی باتیں کر کے ان کو اور حمیز صاحب حمیز صاحب آپ بول رہے تھے میں سن رہا ہوں میں نے سن رہا ہوں آپ نے جو کچھ بولا مجھے آپ نے سمجھے کہ اپنی آزادی کے لیے اپنی آزادی کے لیے اس کو مجبور کیا گیا حمیز صاحب کشمیر کے لیے دیکھیں کشمیر کے لیے آزادی کی بات آپ کرتے ہیں جو حمیز صاحب دیکھیں پترکار کے طور پر پترکار کے طور پر بات کی جائے کسی ملک ان کی جبان نام ہو جائے جو حکمران بولتے ہیں میں پترکار کے طور پر آپ کو دو باتیں کہوں گا میں یہ چاہوں گا آپ دو باتیں سن لیں پھر آپ کی بات جانے گا سنوں گا سنوں گا آپ میری بات پہلے ہونے دیئے سب سے بڑی بات سنی سے دی جاتے ہیں ایک منٹ سنی مجھے بات بتائیے ایک منٹ آپ کابز ہیں ایک منٹ آپ لوگ وہاں پہ کابز ہیں آپ لوگ زبردستی قبضہ کر رہے ہیں کشمیر پر کشمیر کے لیے آپ ان کے ساتھ نہیں دھڑکتے ہیں اب بھی کشمیری شہید ہوتا ہے تو پاکستانی پرچم ملے پیٹ کر اس کو دفن کیا جاتے ہیں پاکستانی پرچم ملے پیٹ کر دیکھو ایک منٹ اس کا دکھو سنیل 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 آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں جتنا میڈیا کرتا ہے لیکن آپ اس انسان کو سہید کیسے بتا سکتے ہیں سہیدی کا درجہ سائد آپ کو definition پڑھ لینی چاہیے کسے کہتے ہیں سب سے بڑی بات آپ کے آپ اتنا بڑا پروگرام چلاتے ہیں سہید اس لڑکے کو بتا رہے ہو جو جس کا آتنک آتنک میری بات سنیے حمیل صاحب سنیے آج میرا پروگرام چاہے مجھے پاکستان میں بیٹھی جنتا میں سیدھی بات پہ آتا ہوں کسی کو یہاں پہ مس گائیڈ یا مس لیڈ کیونکہ دیکھئے اگر ہجار بارہ سو لوگ اس وقت آپ کو یا کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمارا مطلب یہ میری بات سنے کشمیریوں کی سرزمین ہے وہ کشمیریوں کا جینا وہاں پہ دوبر کیا ہوئے کشمیری وہاں پہ سانس نہیں لے سکتے کونی پزاہ میں کشمیریوں کو ان کی گھروں میں اب نظر بند کر دیتے ہیں اور یہ ترانماؤں کو قید کر دیتے ہیں جیلوں میں بند کر دیتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر جب وہ لڑتے ہیں جیتوں جہت کرتے ہیں زادی کے لئے تحریک چلاتے ہیں جذبے کے ساتھ مجھے بتائیں مجھے سنیر سے یہ سنیر جاتا ہے کیسے شہید نہیں ہے بران بانی بتائیں سنیر چھے سات سال کے سوٹے بھائی خالد کا کیا تو سنیر خان جس کو شہید کر دیا گیا میں آپ کو بتاؤں جن کو آپ سنیر بتا رہے ہو جو سہیدی کے لائک نہیں ہے سب سے پہلے سہیدی کی دیفنیشن پڑیئے اس برس کو حمیز صاحب یاد کی دیا جب ساکستان میں سوچے جیانا بچے پوزاروں عورتوں کے ساتھ جو سہنا کر رہی ہے بھائی صاحب کے لڑکے کو آپ سنیر بتا رہے ہیں جس نے آتنک پہلا کے رکھتا ہے